سب سے پہلے کیسے ہم مول کی اگر آپ کی بھی آنکھیں نیچے سے کالی رہتی ہیں تو جان لو یہ بات صبح اٹھتے ہی آپ سب سے پہلے کیا دیکھتے ہیں یقیناً اپنا چہرہ ہی دیکھتے ہوں گے اور اپنے چہرے میں اگر آپ کو ڈارک سرکلز دیکھ جاتے ہوں گے تو آپ ضرور تھوڑے دکھی اور پریشان ہو جاتے ہوں گے لیکن اگر ہم آپ کو کہیں کہ آپ کے یہ ڈارک سرکل وہاں آپ کے جینیس ہونے کی نشانی ہے تو کیا تب بھی آپ ان سے اتنی نفرت کریں گے آپ کا کیا ریاکشن ہوگا اگر ہم آپ کو کہیں کہ ڈارک سرکلز اچھے ہیں آنکھوں کے نیچے ڈارک سرکل دیکھ کر اکثری ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں چاند پر داگ رکانہ میں ارخاص کر اگر آج کل کی بات کرے تو چاہے لڑکا ہوئے لڑکی اپنے چہرے پر ڈارک سرکلز کسی کو راست نہیں آتے اور اسے ہٹانے کیلئے سب ہی بڑی جدو جہد کرتے ہیں اسی لئے تو مارکٹ میں ڈارک سرکلز ہٹانے کیلئے ترہ ترہ کی کریمیں ملتی ہیں لیکن جیسے ایک ڈیٹرجن پاودر کی آرڈ میں کہتے ہیں کہ داگ اچھے ہیں ویسے اگر ہم آپ کو کہیں کہ آپ کے چہرے پر یہ ڈارک سرکلز سچے ہیں تو یہ سن کر آپ حض ضرور رہے ہوں گے لیکن حیران مت ہوئے اس ویڈیو میں ہم آج آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے انٹیلیجنس کا ان ڈارک سرکلز کے ساتھ کیا ریلیشنشپ ہے ساتھ ہی کچھ ایسے فیکٹس بتائیں گے جو آپ کو یہ جاننے میں مدد کریں گے کہ آپ کتنے جینئیس ہیں جی آپ جینئیس ہیں بھئی مان لیجئے بات تو اس ویڈیو کی ساتھ آخر تک بنے رہی سب سے فیل ہم آپ کو بتا دیں کہ ڈارک سرکلز کے ہمارے انٹیلیجنس کے ساتھ کنیکشن کی بات ہم ایسے ہی نہیں کر رہے ان ڈارک سرکلز کو لے کر ڈاکٹروں نے کچھ ایکسپریمنٹ کیا ہے جس کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ جن لوگوں کو ڈارک سرکلز ہوتے ہیں وہ لوگ عام لوگوں سے کچھ پرسنٹ زیادہ جینئیس ہوتے ہیں آپ کو بتا دیں جن مڈیکل سرکلز کے ایک گروپ کے اوپر ڈارک سرکلز کو لے کر ایکسپریمنٹ کنڈکٹ کیا گیا اس گروپ میں دو طرح کیا سٹوڈنٹ تھے کہہ لے جو بلکل صاف سترے چہرے والے تھے مطلب بینہ ڈارک سرکلز کے اور دوسرے جنہیں ڈارک سرکلز تھے ان ایکسپریمنٹس میں ان سٹوڈنٹس کے ساتھ کچھ اگزامز لیے گئے اور اگزام کے ریزلٹ میں کچھ حیران کرنے والی باتیں سامنے آئیں ریزلٹ میں جن مڈیکل سٹوڈنٹس کے ڈارک سرکلز تھے انہوں نے ادھک تر سوالوں کے جواب عام سٹوڈنٹ کی طرح ہی دیئے تھے لیکن وہ اس سوال میں کافی اچھے سے پرپورم کیا تھا انہوں نے جواب صحیح طریقے سے لکھے تھے جو کی ہائر تھنکنگ سکل پر بیس تھے مطلب ڈارک سرکلز والے سٹوڈنٹس نے عام بچوں کے مقابلے ہائر تھنکنگ سکل سے ریلیٹڈ سوالوں میں بہتر پرفورمس دی تھی جس کا کنکلوزن یہ نکال گیا کہ ڈارک سرکلز والے لوگ عام لوگوں سے کچھ پرسنٹ زیادہ سمارٹ اور جینیس ہوتے ہیں یہ لوگ سوفتے زیادہ ہیں اور اپنے برینگ کو زیادہ استعمال کرتے ہیں جس کے وجہ سے انہیں اکثر ڈارک سرکل ہو جاتے ہیں ہے نمازدار بات اب آپ کو سمجھ آگیا ہوگا کہ ہمارے انٹیلیجنس کا ہمارے ڈارک سرکل کے ساتھ کیا ریلیشنشپ ہے تو اب ہم یہی آشرا کرتے ہیں کہ آپ اپنے ڈارک سرکلز کو زیادہ انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کریں گے حالانکہ اگر آپ کو اپنے ڈارک سرکلز کو کم کرنا ہے تو ڈاکٹرز کے سجیشنز کے مطابق آپ دن میں دو سے تین بار تھنڈے پانی سے اپنے محقق دھویں جسے دھیرے دھیرے یہ ہلکے ہونا شروع ہو جائیں گے لیکن پھر بھی ایک بات دھیان رہے کہ ڈارک سرکلز کی بات اب آگے ہم آپ کو آپ سے جوڑی کچھ ایسی باتیں بتائیں گے جسے آپ کی اندازہ لگا پائیں گے کہ آپ کتنے زیادہ جینئیس ہیں ویسے تو آپ کو بتا رہے گے جینئیس ہونے کا کیول ہے یا مطلب بلکل بھی نہیں کیا پڑھائی میں ہمیشہ ہولا ہے آپ نے بل گیٹس کا نام تو سنائی ہوگا اور اگر آپ نے ان کے بارے میں پڑھا ہوگا تو آپ کو یہ ضرور معلوم ہوگا کہ بل گیٹس بھی پڑھائی میں کچھ خاص نہیں تھے لہن پھر بھی ان کے گنتی دنیا کے سب سے امیر لوگوں میں ہوتی ہے صحیح معینے میں ایسے لوگ ہی جینئیس کی کیٹیکری میں آتے ہیں جو پڑھائی میں بھلے ہی آوریج ہوں لیکن ان کی ایکسٹر ایکٹیوٹی اور عام چیزوں کو سمجھنے کی شمت آبی خادر تیز اور بہت اچھی ہوتی ہے تو چلیے اب آپ کو بتاتے ہیں کچھ ایسی حرکتوں کے بارے میں جو شاید آپ بھی کرتے ہوں گے لیکن آپ کو یہ اندازہ بلکل بھی نہیں ہوگا کہ یہ آپ کے انٹیلیجنٹ ہونے کی ایک نشانی ہے ان حرکتوں میں سب سے پہلی حرکت ہے ڈوڈلنگ کرنا جہاں سہی سونا آپ نے آپ نے اکثر خود یا اپنی کسی دوست کو کتاب یا کافی کے سب سے پیچھے والے پننے پر کلاکاری کرتے دیکھا ہوگا اکثر ہی دیکھا ہوگا کہ کلاس میں میڈم بورڈ پر کچھ پڑھا رہی ہے اور کچھ بچی اپنی کتاب میں علاقی کلاکاری کر رہے ہوتے ہیں جیسے کتاب پر بنی کسی دیکھتی کے چہرے پر داروی موچ ہوگا دینا یا پھر اس کے کپڑ پر اچھی کلاکرتی بنا دینا جیسا کہ ہم آپ کو اس ویڈیو کی تصویروں میں دکھا رہے ہیں دیکھئے یہ کتنی مزیدار تصویریں ہیں کتابوں پر بنی تصویروں پر کیا آپ بھی اس طرح سے کلاکاری کرتے ہیں کسی چتر کو کپڑے پہنانا کسی کے بال اگا دینا تو کسی کے ہاتھوں میں سکوٹ اور بھگڑا دینا یہ تصویریں کتنی مزیدار سی ہیں آپ بھی ہنسی نہیں رکھ پائیں گے ان تصویروں کو دیکھیں ان کلاکاریوں کو آج کی تاریخ میں ڈوڈلنگ کہا جاتا ہے اور کچھ ریپورٹس کے مطابق جو لوگ کھالی نہ بیٹھ کر اکثر ڈوڈلنگ کرنے لگ جاتے ہیں یہ لوگ جینئس کی کیاٹیکری میں آتے ہیں کیونکہ ان کا دماغ کبھی شانت نہیں رہتا ان کے دماغ میں لگتار کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے ان کا کنسنٹریشن لیول کافی شاندار ہوتا ہے ریسرچ کی معنی تو ایسے لوگوں میں دوسروں کی پرولمز سالف کرنے ہر بات پر لوجک ڈھونڈنے کی عادت ہوتی ہے ساتھ ان لوگوں میں چیزوں کو یاد رکھنے کی قشمتہ نارمل لوگوں سے کچھ زیادہ ہی ہوتی ہے ایسی ایک اور عادت ہے جس سے اندازہ لگا جا سکتا ہے کہ کوئی انسان جینئس ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو خود سے باتیں کرتے ہیں اور ان کی اس عادت کے وجہ سے کئی لوگ انہیں پاگل سمنجھے لگتے ہیں اس کا سکروڈ ہیلا ایسا بولتے ہیں خسک گیا ایسا بولتے ہیں اور کچھ لوگ تو پوچھ بھی لیتے ہیں کیا بھائی خود سے بات کر رہے ہو کیا سکروڑ ہیلا ہو گیا کیا لیکن ریسرس کی معنی ہے تو خود سے بات کرنے والے لوگ بھی جینئس کی کٹیگری میں آتے ہیں سائیکولوجی کے مطابق جو لوگ خود سے بات کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنے پروجیکٹ یا لائف کو لے کر کچھ اچھی پلاننگز بنا رہے ہوتے ہیں جو لوگ خود سے بات کر کے اپنے آئیڈیاز پر خود ہی ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ لوگ کبھی کبھی اپنے ہاتھوں کو بھی موومنٹ میں لے آتے ہیں خود سے بات کرتے ہوئے اس طرح کے لوگ کو زیادہ کسی کی ضرورت نہیں ہوتی اور یہ خود سے ہی بات کرنے میں ہمیشہ بیسی رہتے ہیں اور خود سے ہی جان لیتے ہیں کہ ان کا آئیڈیا صحیح ہے یا غلط تو آپ بھلے خود سے بات کرنے والے لوگوں کو پاگل سمجھے لیکن صحیح معنی میں یہ لوگ بھی جینئس کی کیٹیگری میں آ سکتے ہیں اور کئی بار اس بات کا انداز آئے سے لوگوں کو خود نہیں ہوتا کہ وہ جینئس ہے اس لئے اگر آپ بھی خود سے بات کرتے ہیں تو وہ آپ جان لیجی آج کہ آپ بھی ایک جینئس ہے آگے بڑھتے ہیں تو دوستوں اگر آپ پڑھائی میں اول نہیں آتے تو نراش مت ہوئے کیونکہ آپ پھر بھی جینئس ہو سکتے ہیں اس ویڈیو میں بتائی گئی عادتوں میں سے اگر ایک بھی آپ کے اندر ہے یا آپ کے آنکھوں کے نیچے دارک سکلز ہے تو وہی آپ جینئس ہو سکتے ہیں شرط صرف ایک ہے کیا آپ زندگی میں جو کرنا چاہتے ہیں اسے ہی اپنے کریئر چھنا ہے شرط صرف ایک ہے کیا آپ آج کی تاریخ میں ابھی جو کر رہے ہیں وہی آپ کا پیشن ہے شرط صرف ایک ہے کیا آپ اپنے پیشن کو لے کے پوری طریقے سے پوری طریقے سے سنجیدہ ہیں اگر آپ ہیں تو یہ مان کے چلئے کہ آپ جینئس ہی ہو سکتے ہیں کیونکہ ایک جینئس ہی وہ شخص ہوتا ہے جس کا کونسنٹریشن لیول اور اپنے گول کو پانے کی جو اس کی اچھا ہوتی جو اس کا پاشن ہوتا ہے اپنے گول کو پراپ کرنے کا بھلے آپ گیٹار چلا نہ سیکھے اور گیٹار بجاتے ہوئے گیٹار میں ہی اپنا پیشن بنا لے اسے اپنا اور اسی میں دھونے نکالتے رہے تو وہ بھی ایک جینئسنس کی نشانی ہے آپ کچھ بھی کریں اس میں پیشن ہونا چاہیے اور اگر آپ پیشنٹ ہیں چیز آپ کرنا چاہتے ہیں زندگی میں اس کو لے لے کر تو آپ سو پتیشت ایک جینئس ہیں اور یاد رکھئے آپ صرف جینئس نہیں رہیں گے بلکہ ایک سفل جینئس ویکتی بن جائیں گے تو جو لوگ اپنے باروی دسوی کے مارک اور ہاف یرلی کورٹرلی کے مارک دیکھ کر بری طریقے سے ڈپریس ہو رہے ہیں ان کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور انہوں نے بتا ہے کہ شاید وہ بھی جینئس ہو سکتے ہیں ڈپریس نہ ہونے دیکھیں سکتے ہیں شیئر کریں ویڈیو فیس بک پر واتس اپ پر یوٹیوب پر کل پھر ملیں گے ایک اور موٹیویٹنگ ویڈیو میں تاپنے کے لئے آپ سب کا اس ویڈیو کی انترک بنے رہنے کے لئے دل سے تھنیباب مجھے مجھے